بٹی صاحب عرشت شریف صاحب استعمال کیا گیا ان کو یہ استعمال ہوئے یہ آپ کے نزدیک یہ بھی ایک بڑی اہم انیویسٹیگیشن کی کڑی ہوگی ان کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کہ ان کا سمان کس کے پاس تھا ان کو باہر کس نے پچایا استعمال جو یہ موقف دینی حکومت اس وقت کس طرح ان کو استعمال کیا یہ استعمال ہوئے یہ بھی ایک اہم کڑی ہوگی اس کیس کی آپ کے نزدیک دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ جویریہ سے اظہار احمدردی اور ان کی انتھک میند اور ان کی کوشش اور ان کی حمت اور ان کا سبر نے یہ دن ان کو دکھایا ہے ورنہ جو ہم نے حال کر دی عرشت شریف شہید کے کیس کا وہ تو شرم آتی ہے سپریم کورٹ نے بڑی بڑکے ماری بڑے بڑے بیانات دیئے بڑے بڑے دعوے کیے اور کہا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرشت شریف نے خط بھی لکھا تھا صدر کو بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اور بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس خط پر بھی کچھ نہ ہوا خیر اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ عرشت شریف کے تین حصے ہیں پہلا یہاں سولہ پرچے ان پر کیس سولہ کیوں ہوئے دوسرا دبائی سے کس نے نکالا تیسرا کینیا میں وہ کس طرح شہید ہوئے اور جو خورم احمد اور وقار احمد تھے ان کے میز بانگ تھے اور جو گاڑی میں بھی موجود تھے ان کو بھی ابھی تک شامل تفتیش نہیں کیا گیا اور پہلی رپورٹ جو ایک بڑی بھاری بھرکم رپورٹ تھی اس کے بعد دوسری کمیٹی اور وہ دوسری کمیٹی سر مجھے ککلی آ چلنا ہے اس کے پر بھٹی صاحب اتنا بھی نہیں دیا گیا اتنا بھی نہیں اتنا بھی نہیں دیا گیا کہ ان کی گاڑی دکھائی جاتی ٹھیک ہے یہ ایک آج یہ ثابت ہوا کہ ان کو ٹارگٹ کے یہ ٹارگٹڈ کیلنگ ہے ایک سوال جو میرے ذہن میں ہے میں چاہوں گا جوییہ صاحب کو رخصت کرنے سے پہلے پوچھ لوں صلاب کا پوائنٹ آگیا بلکہ ٹھیک میں بھکی کے لیے تھا سواری بھٹی صاحب جوییہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ وہاں پہ آپ نے کیس کیا بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کا بڑا اچھا اس کو میں فلی سپورٹ انڈورس کرتا ہوں لیکن کیا آپ نے وہاں پر وہ جو وہاں کے نیشنل ہیں دو میزمان جن کے گھر میں ارشید شریف صاحب ٹھہرے جن کے فارم آؤس پہ ارشید شریف صاحب رات کا کھانا کھانے گئے ہوئے تھے جن میں سے ایک بھائی گاڑی ڈرائیف کرنا تھا جو لے کے گیا اور جو چشم دید گواہ اس تمام معاملے کا کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے جو بھی اس کا نام تھا خورم تھا یا جو بھی تھا یہ جو میزمان اور ڈرائیور دنوں بھائی تھے جن کا فارم آؤس تھا جن کے ساتھ آخری لمحے گزارے ارشید شریف صاحب نے یہ تو ان کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیاں رشاہ تھے کیونکہ ان کا بھی یہی کلیم تھا کہ یہ تو مش ایڈنٹی کا کیس ہے وہ رستے کھڑے ہوئے تھے آگئے اپنے گاڑی روکی نہیں ہے روک گئی پتہ نہیں کیا ہو پیچھے سے فائرنگ ہو گئی تو ان کے متعلق آپ نے کورٹ سے کہا کہ وہ کینیا کے نیشنل بھی ہے ان کی کینیا میں بزنس بھی ہے وہ جو خورم اینٹ پارٹی جو بھی ہیں وہ جو میزمان تھے ارشید صاحب کے وہ کینیا میں رہتے بھی ان کے اپارٹمنٹس بھی اس میں ارشید صاحب رہتے بھی تھے ان کو تو پڈیوس کیا جائے ان کی تو گوائی ادارت کے سامنے نہیں جائے یا وہ ہو گئی گوائی یا نہیں ہوئی ابھی تک یا آپ نے کہا ہے کورٹ وہ کینیا کی اچھا اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ارشید جو ہیں وہ کسی کے بھی بینیفیشری نہیں تھے ارشید اپنی محبت ضرور تھی ان کی اداروں کے ساتھ یا کوئی شخصیات کے ساتھ لیکن ان کو وہ نوازشات لینے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی تو یہ جملہ بالکل غلط ہے نوازنا اور استعمال ہونے والا میں اس کو بالکل کیٹیگوری جو ہے وہ اس کو کنڈین کرتی ہوں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس ملک میں ایک صحیح جمہوری حکومت آئے گی فارم فورٹی پائی والی فارم فورٹی سیون والی نہیں جن کے پاس اپنے وہی نہ ہو کہ وہ ان کے پاس قانونی اتیار ہی نہ ہو تب جا کر ہم جو ہے وہ اس ماملے کو یہاں پہ اٹھائیں گے کہ سولہ ایف آئی آرز کس نے کرائیں ارشد کے اوپر پاکستان میں جب اس کو وہاں پر کیوز لینا پڑا وہاں پر اس کے ساتھ کی سب کچھ ہو گیا تب بھی ہماری جو یہاں پر اس وقت بھی حکومت تھی جو اب بھی حکومت ہے اس نے کچھ نہیں کیا مجھے مقلعہ نے جو مشورہ دیا اس حوالے سے میں نے ان کی پولس کو جو ہے وہ مرد الزام ٹھہراتے ہوئے یہ مقدمہ کیا اور میں جیت بھی گئی کیونکہ وہاں پر جو ہیں وہ عدالت انصاف دیتی ہیں وہاں پر شاید ہم سے اچھا بہترین جمہوری سسٹم ہے چونکہ پاکستان میں بھی کوئی سسٹم اگزسٹ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس بہت نہیں ہے جوہیر صاحبہ میں بلکل آپ کا سینٹیمنٹ اپنی جگہ مجھے صرف ایک بار پتائی کہ کینیا میں آپ کی اس کیس کی بڑی پذیرائی ہوئی وہاں کا کوٹ انڈیپیننٹلی اس نے آپ نے بتایا کہ وہاں کی ایجنسی اور وہاں کے پولیس کے موقع کو رد کیا تو جو آپ کے وکیل ہیں اب اس فیصلے کے بعد جبکہ یہ پاہ چلا کہ یہ ایڈنٹیٹی مسنگ والا کیس نہیں تھا تو اب تو وہ جو دو میزبان ہیں کیا یہ آپ کا بتالبہ نہیں ہوگا کہ ان سے تو پوچھا جائے کہ وہ کہاں پر رہے ہیں ان کا بیان کیا ان کا بیان تو اڑا کے رکھ دیا کینیا کی دالت نے کب یہ بیان تھا جب پولیس کا بیان تھا آپ کو وہ خط یاد ہے چونکہ میری ساس صاحبہ نے جو ہے وہ چیف جیسس کو دیا تھا وہ تمام لوگ اور یہ تمام لوگ ان تمام لوگوں کو جب ہی کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے جب ایک نظام جو ہے وہ اگزیس کر رہا ہوگا جس طرح ہمیں مقلع گائیڈ کریں گے ہمارے ہم آگے ہمیں کیسس لیکن میں یہ پوائنٹ کر رہا ہوں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ویسی بتا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ بڑا عزبان صاحبہ آپ الفاظ تھوڑا سے واپس لینے استعمال کیا استعمال کرنے والے الفاظ اور میرا خیال سے آپ چاہے یہ آپ پہ اعتباد ہے یا نہیں ہے آپ پھر بھی اپنی حکومت کو پوری کوئش کریں کیونکہ عرشت شریف پاکستانی سٹیزن تھے وہ ہمارے بھائی تھے بڑے ویٹرن جنرلس تھے تو ریگارلیس آف ڈیٹ کے ان کو اگر آپ پہ ٹرس نہیں بھی ہے مان بھی لے نہ ہو ٹرس پھر بھی آپ کو بینگ آ گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹیکشن کرنی چاہیے کیا خیال ہے عزبان صاحبہ دیکھئے میں نے تو ایک غیر سیاسی ایک انسانی ہمدردی کے اس کے اوپر میں نے وہ فتو کی تھی لیکن ان ریٹائن جو سیاسی لیکچر اور وہ میں نے سنا ہے اس کے بعد میں عشد شریف صاحب کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دوں گی ورنہ ان کی جو ایک سیاسی باتیں ہیں جو ایک افسوس کی بات ہے کہ عشد شریف کے نام کے اوپر ایک سیاسی تقریر ہوئی ہے اب اس سے سیاسی تقریر کا میں ترکی پر ترکی جواب دوں گی تو پھر کہا جائے گا کہ جی آپ کو احترام ہی نہیں ہے وہ بچارے شہید ہو گئے ہم احترام کر رہے ہیں گھر والے احترام نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو یہی پہ ختم کروں تو بہتر ہے اور یہ صرف عشد شریف کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے صرف عشد شریف کے احترام میں اور کسی کے لیے نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں ان کو خاموش کرائی ہے کامران اچھا جی میں نے ان کو سنگی آتا ہے اب آپ کو بھی ٹائم ہے گا پہلے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ یہی یقین دلا دیں چلے اچھی بات ہے اب جواب کسی کا نہیں دے رہی کہ آپ حکومت کے لیول پہ اس کو بزید پش کیا جائے گا دیکھئے بالکل پش کیا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس وہ موجود تھے وہ لوگ جو ہے وہ کیوں شامل تفصیش نہیں ہو رہے وہ کیوں جو ہے وہ کس کے دوست تھے وہ کہاں تھے وہ ان کو کس نے جو ہے عشد شریف سے ملایا اب یہ سب باتیں ہیں نا لیکن میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ میں صرف عشد شریف کے احترام میں جو ہے بہت ساری وہ باتیں جو سیاسی طور پر بھی کی جا سکتی ہیں جو شاید حقائق پر بھی جو بہت وہ ہے لیکن میں نہیں کرنا چاہتی صرف عشد شریف کے احترام میں باقی مجھے کسی کی کوئی پروان ہے بہت ٹھیک ہے جوویر صاحبہ اب کچھ آپ کہنا چاہے آبیسلی حکومت کو چھوڑ دے بھی اور مزید کچھ کہنا چاہے آپ کا کیس کہاں تک پہنچا پاکستان میں آپ کہہ سکتی ہیں میں نے کسی بھی ٹائم پر ان دو سالوں میں حکومتی طور پر کسی بھی لیول پر کوئی بھی مدد نہیں مانگی آگے بھی نہیں مانگوں گی انشاءاللہ جب اس ملک میں اصل جمہوریت آئے گی پھر ڈیفنیٹلی میں جو جتے اداروں میں اہم شخصیات ہوں گی کیونکہ ان کا ایک اپنا ردبہ اور مقام ہوتا ہے تو میں ڈیفنیٹلی ان سے ضرور استعداد کروں گی دوسرا پاکستان میں ایک سال سے عشد شریف کے قتل کیس کی ہیرنگ نہیں آئی عشد شریف پاکستان کے مایہ نازد کی کافی صحافی ہے اس لیے ان کو کسی بھی سیاست کے ساتھ یا مجھے کسی بھی سیاست کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش نہ کریں ہماری اپنی آئیڈیالوجی ضرور ہے لیکن ہم کسی کے بینیفیشری نہیں ہے ہمیں کوئی ہمیں کوئی نوازشات بلکل بھی نہیں کی گئی نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں فرمی چیف جسٹس کو اور تمام آلہ جج صاحبان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک سال سے ایک انکر صحافی کے جو ہے وہ قتل کا کیس نہیں لگا اور اگر آگے بھی نہیں لگتا تو پھر ایک ایک آپ یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر اس کی باری جی تو کل کسی اور کی باری ہوگی اور ریسنٹلی ان دو مہینوں میں پانچ صحافی قتل ہوتے ہیں آر ایس ایف کمیٹی ٹو پٹیک جنرلیس کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس قدر اس ملک میں بولنے لکھنے کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے چکے آرگیومنٹ کر دی ہے تو میرے خلابی کوئی ٹرینڈ چلنا شروع ہو جائے یا مجھے بھی لوگ جو ہیں وہ کچھ بولنا شروع کر دیں ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بلکل زیرو سٹیم نہ ہے کسی کی بھی بات سننے کا یا کوئی اور رائے سننے کا تو جو عرش شریف کے ساتھ ہوا وہ کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ صحافیوں کو سٹینڈ لینا ہوگا اور عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بات پہ جی عزبہ صاحبہ پہلے آپ بولیں جی عزبہ صاحبہ بولیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کتنی برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کیس کو سیاسی بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا میرا خیال ہے کہ میں اتنا دو جملے بول دوں تو وہ کافی ہیں ٹھیک چلے ٹھیک اچھی بات آپ نے دو جملے بولے تو بٹی صاحب اس سے پہلے میں حکومت سے رسپانس لوں یہ تاثر کیوں آرہا ہے ادارہ جاتی کاروائی کے اندر کہ یہ پی ٹی اے ایف آئی اے پیمرا کچھ نظر نہیں آرہا یہ حکومت دیکھ رہی ہے تماشائیوں کی طرح اور ججوں کے بالکل تذریق نہیں ہونی چاہیے بلکل ان کے ٹرینڈ لیکن پھر وہ کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے موزد ججز جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں ہمارے جرنیلوں ہمارے فوج کے لوگوں ہمارے صحافیوں ان کے جب خلاف ٹرینڈ بنتے ہیں تو اسی طرح پہ ادارہ جاتی رسپانس دیں لیکن چلے وہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کسی نے دیا آپ کے خیال میں حکومت کا اس میں کیا انٹرسٹ ہوگا کہ کسی موزد جج کے متعلق ٹرینڈ چلائے جائے حکومت کی اس کے پیچھے ہوگی اگر یہ تاثر بھی آ رہا ہے آج کے ساتھ رکنی بینچ کے اس سے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عرش شریف نے جن کو خط لکھا تھا وہ پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے چیف جسس تھے نام ان کے جو بھی ہوں وہ پاکستان کے صدر تھے اور پاکستان کے چیف عارف علوی صاحب اور بندیال صاحب ہوگئے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان جی جی عمر اطا بندیال ہوں خوصہ صاحب ہوں گلزار صاحب ہوں ساکب نصار صاحب ہوں فائزی صاحب قاضی ہوں پوائنٹ آگیا جی یا زرداری ہوں زرداری صاحب ہوں یا عارف علوی ہوں صدر پاکستان کو لکھا تھا اور ایک صحافی نے لکھا تھا لہٰذا صحافی کو اس سے ہٹ کے کوئی بھی خط لکھے اس پہ ریسپانس دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ ایشو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی بھی جاج کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہو کوئی بے ذابطگی کا کیس ہو کوئی جالیپن کا کیس ہو اس کا ایک فورم موجود ہے اور وہ فورم اس پہ دائر ہو چکا ہے ریفرنس اور وہ سپرین جوڈیشل کانسل اور وہ اس پہ دائر ہو چکا ہے اب اس بات پہ کہ حکومت تو کیوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں جائز سہبان کہاں تھی حکومت جب یہ ٹرینڈ چل رہے تھے کہاں ہے پی ٹی اے کہاں ہے ایف آئی اے کہاں ہے پیمرا اور پھر دوسری بات ہے سوال یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جسس تارک جانگیری کی وقالت کا کیریئر بھی تھا وہ جاج بننے سے پہلے کئی سرکاری قانونی عودوں پر بھی رہے اور جب ان کے سرکاری قانونی عودوں پر وہ تائنات ہو رہے تھے جب وہ ایڈھاک جاج بن رہے تھے جب وہ مستقل جاج بن رہے تھے تب یہ جالی ڈگری کہاں تھی تب کیوں نہیں ہمارے نظام نے جالی ڈگری پکڑی یہ اس کے میریج میں بات نہ کرے ہیں میرا خانصے یہ بات بتائیں کہ یہ تاثر کو بھر رہا ہے کہ حکومت ٹرینڈ سنواری یا کچھ نہیں کر رہی اب آگے آجائے بھائی جان بھائی جان اب آگے آجائے اب یہ ریکارڈ پر ہے یہ آ چکا ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ حسنات ملک ہمارے ہیں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ تارک جانگری صاحب کو کہا گیا کہ الیکشن ٹریبونل پر ہتھولہ رکھیں ایک جائج صاحب کے والد کو اٹھا لیا گیا ایک جائج صاحب کے بینوئی کو اٹھا لیا گیا ایک جائج صاحب کے بیڈروم اور ڈرائنگ روم میں کیمرے نکل آئے ایک جائج صاحب کا قصور یہ کیا گیا کہ وہ سیتہ وائٹ کیس جو ہے اس کو مبینہ طور پر نقابل سماعت قرار دیا ایک جائج صاحب کا قصور یہ ہوا کہ ایم پی آرڈر محتل کر دیئے ایک جائج صاحب کا قصور ہوا کہ آڈیو کیس میں فیصلہ دے دیا حکومت کا کیا انٹرسٹ ہے تو اگر ان بنیادوں پر اگر ان بنیادوں پر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے اور اگر ایک جج جو جج لگ جاتا ہے اور اس وقت کوئی اتراز نہیں ہوتا اور جج جج لگنے کے بعد ساری اچانک چیزیں آتی ہیں ایک آج آتی ہیں تو اس کا ایک فورم موجود ہے اس سے پہلے کیوں وہ تو ہو گیا آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تاثر کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو ٹرینڈ چلائے گی ججوں کے خلاف یا کچھ نہیں کرے گی حکومت میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو ٹرینڈ چلا رہی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعدی و نظر میں حکومت تو بینیفیشری لگتی ہے حکومت جب نہیں روکتی یعنی یہ جو سارا فارکزمپل یہ سارا ہو رہا تھا جائز سہبان کا کیوں بینیفیشری لگتی ہے یہ پی ٹی اے والے اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جائز اس وجہ سے کہ یہ کچھ جائز سہبان یہ جو حیرت انگیز طور پر جسٹس بندیال ہوں جسٹس منیب ہوں جسٹس شہزاد ملک ہوں اترم من اللہ ہوں بابر ستار ہوں عرباب طائر ہوں موسن کیانی ہوں تارک جانگیری ہوں یہ وہ ہیں جن سے طریقہ انصاف کو ریلیف ملا یا جنہوں نے عدلیہ اس لیے آپ کو لگ رہے ہیں آپ کو بادیوں لذر میں کچھ کاروائی کر سکتی ہے سوچل میڈیا کے پر ٹرینڈز وغیرہ یہ اس لیے تاثر بھر رہا ہے کرنی چاہیے تھی نا کیوں نہیں کی